دوستو اگر دنیا میں سب سے وفادار جانروں کی بات کی جائے تو ان میں سب سے پہلا نام کتوں کا ہی آتا ہے کتوں کی 350 سے زیادہ نسلے پائی جاتی ہیں جن میں آپ کو چیتے صرفتار اور انسانوں سے سمجھ اور بے پناہ وفاداری دیکھنے کو مل جائے گی لیکن کئی نسلے بہت زیادہ خطرناک بھی ہوتی ہیں اتنی خطرناک کے خطرہ محسوس ہونے پر پل بر میں کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں چاہے وہ ان کا مالک ہی کیوں نہ ہو ان کتوں کی مانگ اتنی زیادہ ہے کہ آرمی سے لے کر بڑی بڑی انٹیلیجنس فورسز بھی مجرموں کو پکڑنے کے لیے ان کی مدد لیتی ہیں ہم آج آپ کو دنیا کے ایسے ہی خطرناک اور طاقتور ڈاگ بریڈز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو اتنے خطرناک ہیں کہ ان میں سے کئی کتوں کو پالے میں کئی ملک بین لگا چکی ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لے دوستو ڈوگو ارجنٹینو ارجنٹینو کی مول ڈاگ بریڈ ہے یہ بلکل سفید رنگ کے ہوتے ہیں اس کو دنیا کے سب سے تاکرور کتوں میں سے ایک مانا جاتا ہے کیونکہ جہاں انسانوں کی بائٹ فورس 120 PSI ہے وہیں ان کی بائٹ فورس 500 PSI یعنی پاؤنڈ پر سکیر انچ ہے جو چیتے کی 475 PSI سے بھی زیادہ ہے ڈوگ ارجنٹینو لمبائی میں 27 انچ اور پنتالی کلو وزنی ہو سکتا ہے اس کا استعمال جنگلی جاندوں سے حفاظت کے لیے کیا جاتا ہے ان کو ان کی بہادری اور طاقت کی وجہ سے جانا جاتا ہے اپنی ہائر لنگ کپیسٹی اور سٹیمنیا کی وجہ سے یہ کافی دور تک کی دوری بھی تیع کر سکتا ہے ان کا سر مضبوط اور گردن کافی موٹی ہوتی ہے اتنے سخت ہونے کے بعد بھی یہ کافی فرینلی بھی ہوتی ہیں 2008 میں مروچو نام کے ڈوگو ارجنٹینو نے گاؤں کے پاس اپنے مالک دو چھوٹی لڑکیوں کو حملے سے بچانے کے لیے پوما سے بھی بڑھ گیا تھا اس کا چرچہ اینیول پلانٹ پر بھی کیا گیا تھا یہ کافی فرینلی اور خوشمزاج ہوتی ہیں لیکن 2012 میں لائیو پروگرام کے دران اینکر کے ساتھ جو ہوا وہ کبھی بھی نہیں بھول پائیں گی کیونکہ اس بریڈ کے میکس نام کے کتے نے انہیں اپنی ایک چھوٹی سی باہر سے ایسا زخم دے دیا جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر ستر تانکے لگانے پڑے تقریباً دس کے قریب ملکوں نے ایسے کتوں کو پالنے پر بیان لگایا ہوا ہے ان کی عمر تقریباً نو سے پندرہ سال ہوتی ہے نمبر ٹو سائیبیرین ہسکی دوستو امریکہ میں مجود وکیلوں کی ایک فرم ہل این اسوسییٹ کے مطابق ہسکی سب سے خطرناک نسلوں میں سے ایک ہے جو لوگوں اور خاص طور پر بچوں کو ایک گم پیر چوٹ بن چاہ سکتے ہیں اگر ان کو اچھے سے ٹریننگ نہ دی جائے تو اور ان کتوں کے اندر لا جواب طاقت بری ہوتی ہے سائیبیرین ہسکی کافی وفادار اور خوبصورت ہوتے ہیں ان کتوں کی آنکھیں بڑی چوڑی اور کالے رنکی ہوتی ہیں جو کافی خوبصورت دخائی دیتی ہیں ان کے جسم میں مجود طاقت کی وجہ سے ان کا استعمال برفیلی جگہ پر سمان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے ان کو دوڑ لگانا وزن کھینچنا ریس لگانا اور جوگنگ کرنا بہت پسند ہے جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ کتے سائیبیریا سے تعلق رکھتے ہیں ان کتوں میں کئی ایسی خوبیاں ہوتی ہیں جو ان ٹھنڈے موسم میں رہنے میں مدد کرتی ہیں ان کی اوستن عمر بارہ سے چودہ سال اور وزن بیس سے تیس کلو گرام ہو سکتا ہے ان کتوں کی قارنے کی طاقر تین سو بیس پی ایس آئی ہے امریکہ میں انیس سو اناسی اور انیس سو اٹھانوے کے درمیان تقریباً پندرہ موٹو کے یہی ذمہ دار تھے نمبر تھری امریکن پٹ بول تھیریر دوستو پٹ بول نسل کے کتے جس آمل میں چھوٹے ہونے کے بابجود بے حد خونخار ہوتے ہیں تقریباً بارہ کے قریب ملکوں نے اس کو رکھنے پر ببندی لگا رکھی ہے لیکن امریکہ کے لاوہ کئی دوسرے ملکوں میں آج بھی اسے پالا جاتا ہے ان کتوں میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے اور ان کا شمار وزن کھینچنے والے جانوروں میں کیا جاتا ہے ان کا جسم کافی مضبوط ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا استعمال ڈوگ فائٹنگ کے لیے بھی کیا جانا لگا ہے ان کو اس طرح سے ٹرین کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ بے حد غصے والے ہو جاتے ہیں ان کتوں کے کارنے کی طاقت 235 پی ایس آئی ہوتی ہے یعنی کہ ڈوگو اور جنٹینوں کے قریباً آدھی لیکن پھر بھی ان کے جبرے کی پکڑ سے کسی کو چھڑانا تقریباً نمکن ہے ایسے وقت میں سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ ان کے ناک پر پانی ڈالیں پٹ بول کافی جلدی سیکھنے والا کتہ ہے اگر کوئی ان کا دوست بننا چاہے تو یہ کافی جلدی ان کے دوست بن جاتے ہیں 2005 سے 2017 تک صرف پٹ بول کے حملے سے 284 لگوں کی موت ہو چکی ہے ان کا وزن 16 سے 30 کلو اور آسنہ عمر 8 سے 15 سال ہوتی ہے نمبر 4 روٹ وائلر دوستو روٹ وائلر نسل کے کتے سمجھدار بہادر اور جسمانی لحاظ سے کافی مضبوط ہوتی ہیں ان کے جسم پر بہت ہی ملائم بال ہوتے ہیں اس نسل کے کتے کا استعمال حفاظت کے لیے کیا جاتا ہے ان کا جسم کافی مضبوط ہوتا ہے شروع میں ان کا استعمال روٹ وائلر شہر میں کیا گیا تھا جہاں ان کا کام سمان کو بزار میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا تھا اور چوروں چکوں سے حفاظت کرنا بھی تھا اس لیے ان کا نام روٹ وائلر پڑا اس کے علاوہ ان کو بچرز ڈاغ آف روٹ وائلر بھی کہا جاتا ہے بعد میں ان کا استعمال پولیس ڈاغ کے طور پر بھی ہونے لگا اپنے مضبوط جسم کی وجہ سے یہ باری برکم کام بھی کر لیتے ہیں اس نسل کے کتے بہت ہی پیارے وفادار اور گل مل کر رہنے والے ہوتے ہیں ان کا بزن ساٹھ کلو اور اوستر عمر آٹھ سے دس سال ہوتی ہے اس نسل کے کتوں کا کاٹنے کی طاقت تین سو بیاسی پی ایس آئی ہوتی ہے سال دو ہزا چودہ میں روٹ وائلر کے کاٹنے کی وجہ سے امریکہ میں تین لوگوں کی موت ہو چکی ہے وہیں انیس سو ترانوے سے انیس سو چھانوے کے بیچ امریکہ میں کتوں کے کاٹنے سے ہوئی موتوں کے ذمہ دار روٹ وائلر اور پٹبل دونوں ہی برابر تھے کچھ ممالک جیسے آئرلینڈ پرتگال رومانیا ملیشیا اور سنگاپور نے روٹ وائلر پر بیان لگایا ہوا ہے نمبر فائف کوکیشین آو چرکہ دوستو زیادہ تر کوکیشن ورفیلے علاقوں میں پائے جاتے ہیں اور یہ کافی مضبوط ہوتے ہیں اس نسل کے کتوں کا استعمال زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں نگرانی رکھنے اور چوکی داری کرنے کے لیے کیا جاتا ہے یہ کافی بہادر ہوتے ہیں اور ان کتوں کا استعمال بیڑوں کو جنرلی جانوروں سے بچانے کے لیے کیا جاتا ہے ان کتوں کو صحیح طریقے سے ٹریننگ دینے کی ضرور پڑتی ہے البتہ ان کتوں کو گلنے ملنے میں تھوڑی مشکل آ سکتی ہے ان کتوں کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ کسی بھی موسم میں اپنے آپ کو ڈال سکتے ہیں ان کتوں کو آؤڈڈور ایکٹیوٹیز اور ایکسرسائز کرنا بہت پسند ہے نہ کہ گھر کے اندر رہنا یہ پندرہ کلومیٹر تک بغیر کسی تکاور کے سفر بھی کر سکتے ہیں اس نسل کے کتوں کے سننے کی قوت بہت تیز ہوتی ہے ان کی اوستن عمر دس سے بارہ سال اور وزن سو کلو ہو سکتا ہے ان کتوں کے اندر کاٹنے کی طاقر بہت زیادہ ہوتی ہے ان کے اندر پانسو پندرہ پی ایس ای سے لے کر سات سو پی ایس ای تک کاٹنے کی قوت ہوتی ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی اپنی رائے کومنٹ باکس میں لازمی دیں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں